اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کے لیے بی اے تھائیڈیئر چپٹر نمبر تھری ریڈیو اس کا ایک سوال بہت اہم لے کر آیا ہوں سوال ہے ریڈیو پاکستان موسیقی کے پروگراموں پر تفسرہ کیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں اسے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ امتحان کے پوائنٹ او بیو سے سوالات اہم ترین آپ تک پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ روح کی غزہ ہے میں بھی کسی حد تک یہ ٹھیک ہو کہ یہ روح کی غزہ ہے کتابی حوالے سے یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے لیکن اثر روح کی غزہ مسلمان ہونے کے ناتے تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ قرآن پاک ہے لیکن چونکہ ہم کتابی بات کر رہے ہیں تو یہ جو کہتے آ رہے ہیں لوگ اس کے مطابق بھی یہ روح کی غزہ ہے اگر موسیقی رومان انگیز ہے تو پھر کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ روح کی غزہ ہو اور اگر اس میں ہنجان ہے ہجان ہے اس میں تو پھر یہ سزا ہے ریڈیو پاکستان موسیقی کے جو پروگرام پیش کر رہا ہے اس میں جائزہ لیں گے کہ آیا وہ سکون کا باعث ہے یا وہ بے قراری اور بے چینی کا سبب بنے گی ریڈیو ان پروگراموں کے حوالے سے کیا کام سر انجام دے رہا ہے کس طرح موسیقی کے پروگرام ترتیب دے رہا ہے اگر اس پر نظر دڑھائیں تو یہ ایک پجیدہ آمن ہے اس میں بے ایک وقت کئی چیزوں کو مدے نظر رکھنا پڑتا ہے موسیقی کی مختلف اسلام کا باہمی تناسب اسناف سخن اور سخنوروں کا تناسب مکررہ پروگراموں کہ سیاکو سباک پہلے اور بعد میں نشر ہونے والے پروگراموں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم مہنگی اور تبازن قائم رکھنا یہ ریڈیو کام سر انجام دے رہا ہے یا نہیں موسیقی کے ذریعے ماضی میں بڑے کام لیے گئے ہیں میدان جنگ میں دف اور رجز سے مجاہدین کے حوصلے بڑھانے کے لیے دوسری طرف جوشیلے اور ولولا انگیز ترانوں نے قوم اور محاس پر کھڑے سپائیوں کے جوش و جذبے کو بڑھایا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ موسیقی کے پروگرام کس حد تک یہ کردار ادا کر پائے ہیں کہ جسے قوم کو فائدہ ہوا ہے یا نقصہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے کاموں سے تھکے ہارے واپس آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی تفریع کا ذریعہ ہونا چاہیے جو ان کی تھکاوت کو دور کرے اور یہ پروگرام جو ہے ان کو ترتیب دیتے ہوئے ایک خاص طبقے کو مد نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ اس میں تمام قسم کے فراش شامل ہیں جس میں بچے بھی ہیں گوڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں مرد عورتیں تمام گروہوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جب ہم ریڈیو پاکستان کے موسیقی کے پروگراموں کا تذکرہ کریں گے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے مقاصد پر بھی نظر دڑھائیں کہ کیا یہ صرف تفریح کا ذریعہ ہے اگر ان پروگراموں کا مقصد صرف تفریح ہے تو پھر یہ پروگرام جاشی کے سوا کچھ نہیں ہے ان موسیقی کے پروگراموں میں قومی سطح پر اردو زبان میں پروگرام نشر ہوتے ہیں جو سامیک و سکون کے ساتھ ساتھ قومی زبان اور ملکی ثقافت سے اگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ پروگرام بلکل درست ہے علاقہ ہی سطح پر پیش کیے جانے والے پروگرام علاقہ ہی زبان کو فروگ دیتے ہیں اسی طرح لوگ اپنی زبان میں دلچسپی چکے رکھتے ہیں اور یہی ایک صورت ہے کہ فراد کو بیق وقت ملک سے محبت اور صوبوں سے محبت کرنے میں اتدال پر لایا جاتا ہے قومی نشریاتی رابطے پر موسیقی کے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا باعث بنتے ہیں سامین دوسرے صوبوں میں بولی جانے والی زبانوں سے روشناس ہوتے ہیں اور ان کی رسوم اور رواج اور سکاپت سے بھی واقفیت حاصل کرتے ہیں تو ریڈیو کے مختلف پروگرام تاریخی حوالے سے یا مقصود دنوں میں خصوصی طور پر ملی نغمے اور فواج پاکستان اور عوام پاکستان کے حاصلے بلند کرنے کی خاطر بھی پیش کیے جاتے ہیں ریڈیو پاکستان کی نشریات میں موسیقی یا تفریق پروگرام تقریباً پچاس فیصد ہوتے ہیں موسیقی کے لیے جو وقت وقت کیا جاتا ہے وہ عام لوگ زیادہ تر انہی اوقات میں ریڈیو چلاتے ہیں کیونکہ تھکے ماندے مینٹی دہاتی خبروں سے زیادہ موسیقی کے پروگراموں میں دلچسپی لیتے ہیں اور موسیقی کے پروگرام سنتے ہیں اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی کے جو پروگرام ہے ان کی اقسام کون کون سی ہے پہلا ہے کلاسیکی موسیقی یہ برسگیر کی موسیقی کی احساس ہے مسلمانوں نے اس میں عظیم خدمات سر انجام دی ہیں ان میں جو بڑے امام ہوئے ہیں بڑے لوگ ہوئے ہیں ان میں میاں تانسین خان امیر خسرو اس سنف میں امام کا درجہ رکھتے ہیں موسیقی کی یہ سنف پاکستان میں قبول عام کا درجہ حاصل نہ کر سکی اس لیے ریڈیو کے علاوہ اس کی کوئی مارکٹ نہیں ہے ریڈیو پاکستان میں بھی یہ مسئلہ رہا کہ کلاسیکی موسیقی کس کے لیے اور کس وقت نشر کی جائے ہماری کلاسیکی موسیقی بہت کم جو ہے بدلی ہے یہ علم سینہ بہ سینہ آگے بڑھتا رہا ہے اور یہ کلاسیکی موسیقی کی ریڈیوی تشکیل میں جن لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ان میں ساکی کے ایڈیٹر شاہد اہم دیلوی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا علامہ اقبال کی ربائیات اور قطعات کو کلاسیکی رانگوں میں گانے کا سلسلہ جاری کیا کلاسیکی موسیقی اس میں چونکہ کوئی تبدیلی نہیں آئی آج کل ممتاز کلاسیکی گائک استاد حامد علی خان اور استاد گلام حسین شگن جیسے لوگ اس موسیقی کے نمائندے تصور کیے جاتے ہیں دوسرا ہے نیم کلاسیکی موسیقی اس میں جو نیم کلاسیکی موسیقی ہے تھومری داردہ اور کسی حد تک کافی شامل ہوتی ہے یہ بھی پاکستان میں کلاسیکی موسیقی کی طرح بہت کم پہنچی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بول بھی ہوئی بندش بھی اسی طرح قائم و دائم ہے اس میں اگر ہم گوھر و فکر کرتے ہیں تو ریڈیو نے کسی حد تک سامین کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے لہذا یہ زیادہ عروج نہیں پا سکی تیسرا ہے ہلکی بھلکی موسیقی ہلکی بھلکی موسیقی اس میں گزل ہے گیت ہے ترانے سب ہی اسناب شامل ہوتے ہیں ریڈیو پاکستان نے اس میدان میں بہت کام کیا ہے قومی اور ملی ترانے خاص طور پر فرمائش کر کے لکھوائے جاتے ہیں اور انہیں دلوں کے حوالے سے ولولہ انگیز دنوں میں ڈال کر محفوظ کیا گیا ہے تاکہ سامین اس سے لکھ پندوس ہو سکے گزل کے میدان میں بھی ریڈیو پاکستان نے بہت کام کیا گزل کی گائیکی میں عدب بلکہ عدب آلیہ کی امیزیش الفاظ کی ترقیب اور سوت میں مانی کی تصویریں ریڈیو پاکستان کی گزل گائیکی کی اخصوصیات ہیں اس کے ساتھ نوے کی دہائی میں روک اینڈ رول اور پاپ میوزک نے موسیقی کی دنیا میں زبردست جذباتی حیجان پیدا کر دیا لیکن وہ لفظوں اور ترقیبوں کی صحیح دائیگی سے بے نیاز اور ارزاد محسوس ہوتی ہے اس میں نازیہ حسن اور زیب حسن اس طرز موسیقی کے نمائن دیتے آج کل پنجابی بنگڑا اور پاپ میوزک کی بامی امیزی سے ایک نئی سنف کا آغاز ہوا ہے یہ نوجوان نسل میں بہت زیادہ مقبول ہے اس طرز موسیقی کے علم بردار عبرار اللہ کھیں اس سنف کی عوام میں مقبولیت کی ایک وجہ اس میں نتنے تیربات ہیں جس نے اس کو آغاز میں مقبول بنانے میں بہت زیادہ کام کیا ہے دوسری وجہ اس میں کسی قسم کی بندش اور قید نہیں ہوتی جو کہ کلاسیکی اور نیم کلاسیکی موسیقی کا خاصہ ہوتی ہے اس وجہ سے لوگ اس موسیقی کو سنتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں آگے ہے لوگ گیت لوگ گیت جس سنف علاقائی بنیادوں پر تشکیل دی جاتی ہے جس علاقے میں ریڈیو سٹیشن ہوتا ہے وہاں کے مقامی لوگوں اور مقامی خصوصیات کو نمائع کرنے کے لیے ان لوگوں کے گیت سنائے جاتے ہیں ان لوگوں کے گیت سنائے جاتے ہیں اس کی مثال اتا اللہ عیسیٰ خیلوی اور عرف لوہار ہے ان لوگ گیتوں اور اس کی مقصوص دنوں کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانا ریڈیو پاکستان کا خاصہ رہا ہے اس میں اس کے ساتھ لوگ ورسا کا قومی دارہ بھی شامل ہے جو کہ لوگ گیتوں کی تلاش اور تحفظ دینے میں ریڈیو پاکستان کی مدد کرتا ہے لوگ گیتوں کی دلکشی ان کی سادگی سیدھے سادے سچے جذبات سیدھی سادھی دن میں وہ مزہ سامین کو ملتا ہے جو کسی اور سنف میں نہیں ملتا ہے روایتی دنوں اور روایتی سازوں سے ہی ان کا جادو جاگتا ہوتا ہے اور انہیں انہیں اسی صورت میں محفوظ رہنا یا رکھنا بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ ریڈیو کام سرنجا دے رہا ہے آگے ہے قوالی قوالی اسلامی تمدن کے بہت ہی قریب رہی ہے اسے معاشرے میں قبول عام کا درجہ حاصل رہا ہے اسے سوارنے لکھارنے میں ریڈیو پاکستان کا کردار بہت اہم ہے ریڈیو نے انپڑ قوالوں کے بے مانی دوہوں سے نجات دلائی اور بنیادی مضمون کی تفصیری دوہوں کے مصفدے تیار کر کے قوالوں کو ان کا پبند کیا یہ کام بہت لوگوں نے سرنجام دیا ان میں بہت بڑا نام استاد نصرت فتح علی خان صاحب اور عظیم قوال مبارک علی خان اور بہت سارے بڑے بڑے قوال آئے جنہوں نے قوالی کو زندہ کیا اور لوگوں کو اپنی طرح مائل کیا آج بھی ایک خاص طبقہ قوالی کو سننا پسند کرتا آگے ہے زندہ موسیقی زندہ موسیقی سے مراد اس سے ان لوگوں کی فرمائش کے مطابق موسیقی کو پیش کیا جاتا ہے ہر سٹیشن پر شعبہ موسیقی میں ہر طرح کی اور ہر موسیقی کے گانے کی دنے اور تیار گانوں کی ایک ایک کپ بھی موجود ہوتی ہے پروگرام مینجر سامین کی فرمائش کو نوٹ کر کے موسیقی پیش کرتا ہے اور اسی قسم کی موسیقی کو پیش کیا جاتا ہے جو عوام سننا چاہتے ہیں سامین سننا چاہتے ہیں اس کو زندہ موسیقی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ موسیقی جو ہے یہ بہت ہی اہم جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے آگے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو موسیقی ہے زندہ موسیقی اس میں ہمیں جو ہے وہ سازینہ کے حوالے سے یہ اپنے سامین کے لیے نشر کیے جاتے ہیں اس میں اکیلے ساز پر تبلے کی سنگ میں کوئی راگ یا کوئی محروف دن بجائی جاتی ہے جن میں سازینہ نشر ہوتا ہے اس کے ابتدا میں دن کا تعرف دیا جاتا ہے تا کہ سامین کی رہنمائی ہو سکے اس کی کچھ مسالے راول پنڈی سٹیشن سے طلوع صبح طفان اور عظمت کوحسار کے نوان سے چودہ چودہ منٹ کے سازینے سامین کے لیے تیار کیے جاتے رہی گلوکاری کے حوالے سے مختلف گلوکار چونکہ مختلف موسیقی کو پیش کرتے ہیں لوگوں تک جو ہے وہ لائے جاتا ہے اس کو تو یہ جو گلوکار ہیں یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ بڑی ریاضت اور محنت کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں اور پھر نے کلاسی کی گائی تو کسی نے کوالی اور کسی نے گیت اور گزر ہلکے پھل کے گانے اور کسی نے قومی ترانے پڑے کسی نے ملی نغمے گائے یہ گلوکاری آج بھی ریڈیو پاکستان کے ساتھ مبستہ ہے اور آج بھی لوگ اپنی من پسند گلوکاری سننا چاہتے ریڈیو پاکستان موسیقی کے پروگرام ترطیب دیتے ہوئے اس چیز کو مدنظر رکھتا ہے کہ لوگوں کی آرہ احترام کرتے ہوئے صرف وہی پروگرام نشر کیے جائیں جو سامین سننا چاہتے ایک پروگرام منیجر کو اپنے سامین کے مزاج کے مطابق اس کو ترتیب دینا کہ ہر ایک سامین اس سے محفوظ ہو سکے پھر وہ مختلف گلوکاروں کو ان کے حوالے سے جو ہے پروگرام ترتیب دے کر ریکارڈ کرواتا ہے اور پھر سامین تک یہ پروگرام پہنچائے جاتے تو ریڈیو پاکستان جو ہے جو دلچسپی کے حوالے سے بھی مد نظر رکھ کر پروگرام تشکیل دیتا ہے عوام کی اس میں پھر شہری لوگ جس طرح کی موسیقی سننا چاہتی ہیں اور دیاتی لوگ تو یہ بھی جو ہے وہ منیجر کے پیش نظر ہوتا ہے اور پھر وہ پروگرام مینجر جو ہے وہ آپ تک جو ہے وہ یہ پروگرام پہنچ جاتا ہے تو اس طرح آپ نے یہ سارا جو ہے وہ موسیقی کے پروگرام کو بیان کرنا ہے میں نے آپ کو ہیڈنگ کے ساتھ سارا سمجھا دی ہے آپ نے اسی طرح ہیڈنگ یاد کرنی نہیں ہے ان کی پریکٹس کرنی لکھنے کی اور پھر آپ نے امتحان میں بیان کرنا اسی طرح اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پیز موسیقی